آج کا ہمارا ٹاپک ہے النور اورچٹ کا بلوک مرینہ سپورٹ سٹی کی بوکنگ سے ریلیٹی اسلام علیکم، اسیس اس میرے شیزا ملک فرم ٹائٹینیوم بروک ٹائٹینیوم کے پلاتفارم سے آپ لوگوں کو ڈیلی بیسز پر ڈیفرنٹ کمرشل اور ریزیڈنشل پرچیکٹس کی ڈیٹیلز پروائیڈ کی جاتی ہیں آج ٹائٹینیوم کے پلاتفارم سے میں آپ لوگوں سے مرینہ سپورٹ سٹی جو کہ النور اورچٹ کا بلوک ہے اس کی بوکنگ سے ریلیٹیڈ انفرمیشن اور اپ ڈیٹس پروائیڈ کروں گی اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ لوکیٹ کرتا ہے مین شرکپور روڈ پر جو کہ فیزپور انٹرچین سے دو سے تین منٹ کی ڈرائی پر موجود ہے اگر ہم اس میں بلوک کی بات کریں تو اے بی سی ڈی بلوک سے اس کے بعد انہوں نے ویس مرینہ بلوک لانچ کیا اور پھر اس کے بعد اگزیپٹی بلوک اور مرینہ سپورٹ سٹی کو لانچ کیا اگر ہم اس میں فریش بوکنگ کی بات کریں تو مرینہ سپورٹ سٹی کی جو بوکنگ ہے وہ کلوز ہونے جا رہی ہے ویڈین ٹونٹی ون ڈیز سکس ڈیلائی جو ہے وہ اس کی لاسٹڈ اناؤنس کی گئی ہے اگر ہم اس میں کٹنگ کی بات کریں تو ٹری مرلا، فائیو مرلا، ٹین مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ تھی اس کے بعد اگر ہم یہاں پر پرائیسز کا ذکر کریں تو ٹری مرلا کی پرائیس جو ہے وہ بہت ہی منیمم ہے لائک ٹوپٹین لیک اور اس میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ ون لیک پپٹی تھاؤزنڈ ہے اور پر مند انسٹالمنٹ کی بات کی جائے تو وہ نائن تھاؤزنڈ فائف ہنڈڈ ہے جو کہ سیلری پرسن بھی ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے اگر ریزیڈنس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو یہ سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ سپورٹس لور ہیں کیونکہ یہاں پر سپورٹس سے ریلیٹڈ بہت سی ایکٹیوٹیز ہونے جا رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سپورٹس اکیڈمیز بھی بننے جا رہی ہیں اور ہمارے جو لیجنڈز ہیں ان کے ساتھ بھی یہاں کے بلوک میں ان کے ساتھ بھی کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے اگر پوزیشن کی بات کی جائے تو اے اور بی میں پوزیشن ہے جبکہ سی اور ڈی میں انقریب پوزیشن دے دیا جائے گا اور جو اس کا ویسٹ مرینہ بلوک ہے اس میں بھی آلموسٹ بیلٹنگ بغیرہ ہو چکی ہوئی ہے اگزیکٹیو بلوک اور مرینہ سپورٹس سٹی میں ان کی فریش بوکنگ چل رہی تھی جو کہ اب گلوز ہونے جا رہی ہے میں اس چیز کا ذکر کر چکی ہوں یہ ایک اچھی اپورچونٹی ہے اگر کچھ لوگ یہاں پر ریزیڈنس کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ یہاں پر بلوٹ اویل کر سکتے ہیں جبکہ انویسمنٹ پوائنٹ او ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین سوسائیٹی ہے جن لوگوں نے یہاں پر پہلے انویسمنٹ کی تھی انہوں نے یہاں سے اچھا پروفٹ گین کی ہے انویسمنٹ پوائنٹ او ویو سے یہ سوسائیٹی اس لیے بھی اچھی ہے کیونکہ یہاں پر منیموم بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی اچھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اچھا ریٹرن آف انویسمنٹ بھی گین کر سکتے ہیں یہاں پر مارکٹ میں بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی تھی ابھی تک اور اب بھی ہو رہی ہے ڈی ایچ اے بہریہ اور آور سیز کلائنٹ بھی یہاں پر بہت زیادہ انہوں نے پرچیزنگ کی ہے جب کسی بھی سوسائیٹی میں جو ہے وہ زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایٹس مین کہ وہ آپ کو اچھا پروفٹ دے سکتی ہے اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے کمپیریزن میں بھی یہاں پر اچھی ٹریڈنگ ہوئی ہے جو لوگ لو بجٹ کے اندر فال کرتے ہیں یہ ان کے لیے اچھی انویسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور جو لوگ سپورٹس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں مرینہ سپورٹس سٹی ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے یہ بلوگ جو ہے وہ سپورٹس لور کے لیے ریکمینڈڈ ہے مرینہ سپورٹس سٹی یا النور اورچرڈ یا پاکستان کی کسی بھی سوسائیٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تھنکس پور ووچنگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ